تو دوستو آج جو بات بھارتی نوسینا کے ٹیڈی بیا فائٹری جیٹ کو لے کر کے سامنے نکل کر کے آئی ہے تو اس کے بعد میں آپ سب کو بھی یہ بات پتا چل جائے گی کہ کیسے بھارتی نوسینا اور ہماری جو ایجنسیا ہے یہ اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ ہمارا جو بھوشی ہے وہ اور جیدہ سیکیور ہو سکے اور ہم اپنی جو سوچ ہے اس کو جیدہ سے جیدہ پریکٹیکل رکھ سکے اور اسی بات کو لے کر کے اب USA کی جو وائیو سینا ہے وہ بھی بھارت کی اپروچ سے کافی جیدہ خوش ہے اور آنے والے سمیں میں آپ سب کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو اپروچ بھارتی نوسینا کے دوارہ ابھی کے لیے اپنائی گئی ہے USA بھی جلد ہی اسی اپروچ کو اپنی وائیو سینا اور ساتھ میں نوسینا دونوں کے لیے اپنانے والا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ہم کئی بار KF21 اور ساتھ میں ترکیس ایرو سپیس انڈسٹری کے TFX فائٹر جیٹ کی پروگریس کو لے کر کے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے یہ اتنی زیادہ فاسٹ ٹریک موڈ میں اپنے فائٹر جیٹس کو بنا پا رہے ہیں اور کیا بھارتی سب کے چلتے ان دیشوں سے پیچھے رہ چکا ہے تو اس پرکار کے آپ سب کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کو بھی میں کلیر کروں گا اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ 2030 تک تو دنیا پوری ترہان سے سکھ جنریشن کے فائٹر جیٹ کے اوپر شفٹ کر چکی ہوگی تو اس کے بارے میں بھی میں آپ سب کو یہاں پر بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ابھی سے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے جائن کمنٹ کر دیجئے گا تو دوستو ADA کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گریش دیو دھری جی نے بیجنس ٹینڈر سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ بھارت کا جو تیڈی بی ایف فائٹر جیٹ ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری نو سینہ کے لیے ایک سٹیلتھ ایم کا فائٹر جیٹ کے طور پر کام کرے گا کیوں کہ ہمارا جو ایم کا فائٹر جیٹ ہے وہ ایک ٹرولی فیف جنریشن کا فائٹر جیٹ ہوگا تو وہیں پر جو تیڈی بی ایف ہے وہ ہمارے ایم کا سے تھوڑا سا انفیریر ہوگا کیپیبلیٹیز کے معاملے میں لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ کسی بھی موجودہ 4.5 پلچ جنریشن کے فائٹر جیٹ سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگا اور اس کو ہم ایک 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ کے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں بلکہ اس کو آپ ایک نئی کیٹیگری یعنی کی مائنس 5 جنریشن فائٹر جیٹ کے نام سے یہاں پر پکار سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ آپ سب کو ایک نورمل 4.5 پلچ جنریشن فائٹر جیٹ سے کہیں زیادہ دکھائی دے گی کیونکہ سب سے پہلے تو یہ اپنے ساتھ کئی ایڈوانس ویپنز کو کیری کرنے میں شکشم ہوگا یہ بھارکی ایچیل کے دوبارہ بنائی جا رہی ائر ٹیمنگ سسٹم ہے ان کو بھی اپنے ساتھ اوپریٹ کرنے میں شکشم ہوگا اور اس کے بعد میں اس کے اندر ہم جس پرکار کے رڈار ایویونکس اور ساتھ میں الیکٹرونکس کا استعمال کرنے والے ہیں تو وہ آپ سب کو 5.5 پلچ جنریشن کے جو سٹینڈر ہے ان کے آس پاس کے دکھائی دیں گے کیونکہ بھارت پہلے سے ہی اپنے ایم کا فائٹر جیٹ کے لیے اس پرکار کی جو کیپیبلیٹیز ہیں ان کو اپنے دیش میں ڈیولپ کر چکا ہوگا تو اس کے بعد بات آ جاتی ہے ٹائم لائن کو لے کر کے اور ساتھ میں یہاں پر USA کی وائشینہ اب کیسے سوچ رہی ہے کہ جو اپروچ بھارکی نو سینہ نے اپنائی ہے اسی کے چلتے وہ بھی ایک اسی پرکار کا فائٹر جیٹ اپنے پورانے ہوتے ہوئے فائٹر جیٹ کو ریپلیز کرنے کے لیے بنائیں گے تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو بات کریں ٹائم لائن کی تو تیڈی بی ایف کا جو رول آؤٹ اور ساتھ میں فرشٹ فلائٹ ہے تو اس کو ہم نے دو ہزار پچیس سے لے کر کے دو ہزار چھبیس کے ٹائم پیڈیٹ کے انترگت یہاں پر پلان کیا ہے اور اس کا جو انڈکشن ہے تو اس کو ہم کافی زیادہ کم ٹیسٹنگ کے ساتھ میں جلد سے جلد کریں گے اور اس کا انڈکشن آپ سب کو دو ہزار بتیس کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے بعد میں یہ بھارکی نو سینہ کے مک ٹونٹی نائن کے فائٹر جیٹ کو ریٹائر کرنا شروع کر دے گا تو اب یہاں پر یو ایسے کی وائی سینہ بھی ایسا ہی سوچ رہی ہے کہ ان کے پاس موجودہ جو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ ہے ایکس فائٹر جیٹ ہے ایکس سوپر ہارنٹ فائٹر جیٹ ہے یعنی کہ نو سینہ اور وائی سینہ دونوں کے فائٹر جیٹ جو کی 4.5 جنریشن کی کیپیبلیٹیز کے ساتھ میں آتے ہیں تو کہی نہ کہیں اب ان کے جو ایر فریم ہے ان کے اوپر لیمٹ لگ جاتی ہے کہ ان کے ایر فریم کو آپ ایک لیمٹ کے ساتھ ہی اپگریڈ کر سکتے ہیں اور اب کہی نہ کہیں ایسے کی وائی سینہ کے جو فائٹر جیٹ ہے یہ اپنے ائر فریم کی لیمٹ کے آس پاس پہنچ چکے ہیں جس کے کارن اب بھویشے میں ان کے اندر اور زیادہ اپگریڈ کرتے ہوئے ان کو اپنے بیڑے میں رکھنا یہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اسی کے چلتے USA کی وائشنہ یہاں پر یہ چاہتی ہے کہ 2030 تک وے بھی ایک 4.5 پلچ جنریشن کے فائٹر جیٹ کو ڈبلپ کریں جسے آپ سب مائنس 5 جنریشن کی کیپیبلیٹیز میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کا استعمال یہاں پر USA کی وائشنہ آنے والے سامنے میں کرنے والی ہے تو اب جب دنیا کی سب سے بڑی وائشنہ آنے والے سامنے میں 5 جنریشن اور 6 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہونے کے باوجود بھی جس میں F-35, F-22, ریپٹر اور ان کے F-AXX جیسے اپشن شامل رہتے ہیں اس سب کے باوجود بھی ایک 4.5 پلچ جنریشن کے فائٹر جیٹ کا استعمال کرنے والی ہے تو اب ہمارے لوگوں کو بھی یہاں پر یقین ہو جائے گا کہ بھارکی انو سے نہ کی جو 4.5 پلچ جنریشن کی فائٹر جیٹ کی اپروچ ہے یہ کافی جیدہ بیٹر ہے اور آنے والے سامنے میں ان فائٹر جیٹ کا جو استعمال ہے وہ کافی جیدہ لمبے ٹائم تک کیا جائے گا اور کہیں نہ کہیں اگر آپ TFX اور ساتھ میں ساؤتھ کوریا کے KF-21 فائٹر جیٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے بھی جو ٹرولی 5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہوں گے جس میں آپ KF-21 کا بلوک 3 ویریانٹ لیتے ہیں تو وہ بھی 2035 تک ہی ساؤتھ کورین ائر فورس کی سروس کو جوئن کر پائے گا تو یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارک پیچھے یا پھر آگے اور کس پرکار کی ڈیفرینٹ اپروچ کے ساتھ یہ تینوں کنٹریز یہاں پر کام کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم ویسٹرن سٹینڈرز کو فولو نہیں کریں گے تو تب تک ہم انفیریر ہے اور اگر ہم ان کو فولو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں ہم سپیریر بن جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اپنی کمپنیوں کے پرتی اپنا یہ مائنڈسیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ جب دنیا میں دو ڈیولپٹ دیش یعنی کہ ٹرکی اور ساتھ میں ساؤتھ کوریا دنیا کی دو بڑی جائنٹ کمپنیوں جس میں لوکیڈ مارٹین اور بی اے ای سیشٹم جیسے نام شامل آتے ہیں تو ان کا سہارا لینے کے بعد وہ اس پرکار کی کیپیبلیٹیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں جبکہ ہماری کمپنیاں اس پرکار کی جو ٹیکنولوجیز اور ساتھ میں کیپیبلیٹیز ہیں ان کو خود کے دم پر ڈیولپ کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی جو کمپنیاں ان کو اندھا کریٹی سائز کرنے کے بجائے ان کو کبھی کبھی اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جب یہ ہمارے لئے اچھا کام کرتے ہیں تو دوستو اوورال اس پوری ویڈیو کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کے جو ڈاؤٹس ہیں یہ کلیر ہو چکے ہوں گے لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں تو باقی تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند